بوانہ احساس کفالے سینٹر پر امدادی رقم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے خواتین کا رش لگ گیا کرپشن کے شکایات ملنے پر اسسٹنٹ کمیشنر بوانہ میڈم امبرین چودری ڈی ایس پی محمد حیاء سرگانہ ایس ایچو محمد اجمل سمیجہ نے احساس کفالے سینٹر کا دورہ کیا جہاں پر جرم ثابت ہونے پر دو ریٹیلرز کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا اس حوالے سے اسسٹنٹ کمیشنر میڈم امبرین چودری کا کہنا تھا کہ مجھے کمپلینٹ آ رہی تھی کہ احساس کفالے سینٹر پر جو خواتین پیسے لینے آ رہی ہیں ان کا ٹوٹی کی جا رہی ہے ان کے بچوں کے وظیفے کے پیسے نہیں دیا جا رہے آج میں نے خود جا کے چیکنگ کی ہے تو دو خواتین کا مسئلہ سامنے آیا اس پر میں نے کاروائی کرتے ہوئے دو ریٹیلر کے خلاف استغاثہ دائر کر دیا میری تمام خواتین سے اپیل اپنے پیسے پورے لے اگر کوئی شکایت ہو تو پولیس مجود ہے اور میرا دفتر بھی قریب ہے مجھے بتائیں میں خود کاروائی کروں گا اور دوسرا احساس اکفالہ سینٹر مگوانہ چک نمبر دو سے اکتالی میں سوار سے بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے جس سے مجھے امید ہے خواتین کو امدادی رقم لینے میں آسانی ہوگی اور رش بھی کم ہو جائے گا رپورٹ ملک جعفر علی